اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوکے سٹوڈنٹس آپ بوٹینکس فیزکس اور سبجیکٹ میتھمیٹکس کی سٹیڈی کر لیتے ہیں تو آج ہم پڑھیں گی مطالعہ قرآن حکیم اسلامی سٹیڈی اسلامی سٹیڈی کیوں کہ پہلے بھی سٹوڈنٹس تھے وہ بوٹینکس فیزکس انجنیرنگ وراغ سبجیکٹ پڑھتے رہی تھے تو انہوں نے اسلامی سٹیڈی کو فوکس نہیں کیا اس پر بورڈ میں ایک نیو سبجیکٹ آپ کے پاس آیا ہے کہ مطالعہ قرآن حکیم کہ سٹوڈنٹس تھوڑا قرآن کے طرف بھی متوجہ ہو تو آپ کنٹینٹ میں دیکھیں تو کنٹینٹ میں دیکھیں یعنی فیرست مزامین میں تو ہمارے پاس پسٹ کے سورہ آرہی ہے سورہ انعام اس کا حصہ اول دیا ہوئے ہم نے جس میں کیا اچھے آئیت ہیں آپ کے پاس آیات ہیں اور آپ کے پاس سیمٹی تھری رکوعات اب سورہ انعام کا تعرف دیکھیں تو کیا ہے سچان نزول سورہ انعام مکی صورت ہے جو پوری کی پوری ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی یہ سورہ انعام آپ کے پاس کے ایک مکی صورت ہے جو پوری کی پوری ہول جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی کیسے نازل ہوئی ستر ہزار فرشتے جبریل امین کے ساتھ سورہ انعام لے کر نازل ہوئے کتنی نازل ہوئی پوری کی پوری نازل ہوئی کتنے فرشتے لے کر آئے ستر ہزار فرشتے کس کے ساتھ آئے جبرائی امین کے ساتھ لے کر آئے صورت کا آغاز کس سے ہوا صورت کا آغاز ہم سے ہوا اس صورت میں عقیدت اوحید کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی گئی ہے عقیدت اوحید کے عقیدت اوحید اوحید محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رکھ نبی اور سرول ہیں رسالت اور آخرت کے عقیدے کا بیان ہے کہ رسالت کا کیا عقید ہے آخرت کا عقید ہے کیونکہ انسان کی دنیا کیا عرضی ہے اور جو آپ کے پاس آخرت کا سفر ہوگا اس میں راستے میں کوئی آپ کو نہیں ملے گا بس رکشہ ہوئی ایسے آپ ایکزمپل دیکھیں کہ آپ کوئی مکان نہیں ملے گا جس میں آپ کوئی نکی کر سکے اور کیا بخشش ہو سکے آپ کی اب ہمارے رسالت ہو گئے ہمارے پاس قرآن عقیم کی صداقت کا خصوصی ذکر گیا ہے قرآن عقیم کی صداقت سچائی ان سب باتوں پر مشرقین کے زیادتات کی جواب گئے یہ مشرقین جو اعتراضات لگاتے رہتے تھے ان کی جواب ہیں چوتھے رکو میں آپ کے پاس یہ رکو ساتھ ساتھ پڑھتے چاہیں گے آپ کو پتہ جائے جائے کہ یہ رکو چوتھے رکو میں اللہ کے آج اٹھلانے نبی کے ساتھ گنگوین ہونے والے واقعات ہیں آٹھے رکو میں آپ کے پاس کیا ہے جنہیں محفہ اللہ کی پرشانی اس کے رسول کا ہنسی مزہ کھڑھائے گئے اس کی طرف ہیں اب نوے رکو میں آپ دیکھیں دسویں میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تفسیر سے بیان ہوئے ہیں اور سترہ بیان کے نام ذکر گئی ہیں صورت کی آخر میں والدین کے ساتھ اپنے والدین کو بوک اور فلاس کے خوف سے قتل نہ کرنے سمیتھ ہر قسم معاشراتی براہیوں سے دور رہنے اور ناب توڑ کر پورا پورا اور حق گوئی اہد کی تلقین کی گئی ہے کہ جو والدین سے ہوتے ہیں کل کو ان کے پاس کچھ پروائیڈ نہیں ہے کھانے پینے کہ تو اپنی الات کو کیا کریں قتل نہ کریں اللہ تعالیٰ ہے وہ ہی دیں گے سب کو ٹھیک ہے اس پہ وہ ہے کہ باپ کے ساتھ اماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ماں باپ کو چاہیے کہ کچھ کھانے کوئی چیز نہیں ہے تو وہ پروائیڈ نہ ہو تو وہ ان کو قتل نہ کریں اب کہیں کہ اب اس کے بعد ہمارے پر فائی اہد کی تلقین کی گئی ہے اور تو فرقہ سے بجتے ہوئے امیرت ابراہیم دین اسلام کی پہلوکہ کیا ہے کہ آپ دین اسلام کیے کریں پہلن کریں اللہ اور اس کے رسول کا بتایا اور دکھایا ہوا کمیابی زائمت یہی ہے یعنی کمیابی کچھ زائمت اللہ اور اس کے رسول نے بتایا یہی سیدھا رستہ ہے یہ مار پاس کیا تھا لیکچر ون تھا جس میں آپ کے سورہ انعام کا تعرف بتایا ہے آپ سورہ انعام کا تعرف تو بتایا دیا یہ دیئل فارمیڈیشن والے کی بک ہے آپ کو جو آیات وغیرہ ایسے لوگ بیس زیادہ ملیں گی وہ آپ کو کون سے ملے گی آپ فاکستان سیریز کی بک میں which is the book یہ یہ آپ اس بک کو بھی پرچیس کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے وہ آپ اس میں تعرف کریں گی اور اس میں ایسے لوگ سب کچھ ہوتے ہیں اوکے سٹوڈنٹ بیسٹ آف لائک پلیز ایسے لائک پلیز لائک پلیز لائک پلیز سبسکرائب می چینل